بلڈن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ بھارت کا آج یوم آزادی ہے لیکن پاکستان میں یوم سیاح کے طور پر اس دن کو منایا جا رہا ہے بھارت کے کشمیر میں ظلم اور ستم کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے پورے ملک میں رینیاں اور مظاہرے کیے جا رہے ہیں سرکاری مارتوں پر کون بھی پرچم سرنگو ہیں تو آپ کو اپٹیٹ کرتے چلیں کہ بھارت کا یوم آزادی پاکستان میں یوم سیاح کے طور پر منایا جا رہا ہے پورے ملک میں رینیاں اور مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سرکاری امارتوں کے اگر بات کی جائے تو قومی پرچم سرنگو رہے گا بھارت کا آج یوم آزادی ہے جو کہ پاکستان میں یوم سیاح کے طور پر منایا جا رہا ہے بھارت کے کشمیر میں ظلموں ستم کے خلاف آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے اور اس دن کو کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کے طور پر منایا جا رہا ہے بھارت کا یوم آزادی آج پاکستان میں یوم سیاح کے طور پر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے مزید آپ کو بتائیں گے بھارت کو عالمی سطح پر بڑی سفارتی شکست ہو گئی کشمیر پر بھارتی قبضے کا معاملہ پچاس سال بعد سلامتی کاؤنسل تک پہنچ گیا ہے سفارتی ذرا کے مطابق سلامتی کاؤنسل نے مقبودہ کشمیر کی صورتحاب پر اجلاس جمعے کو طرف کر لیا ہے اور یہ اجلاس پاکستان کے مطالبے پر بڑایا گیا ہے بھارت نے اجلاس بلائے جانے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش ہر ممکن کاوش کی مگر اس میں بھی اس کو سپکی کا سامنا کرنا پڑا ناکام رہا وزیراعظم پاکستان عمران خان نے مقبودہ کشمیر کی صورتحاب پر ٹویٹ کیا ہے اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم پاکستان نے لکھا ہے کہ مقبودہ کشمیر میں بارہ دن سے کرفیو نافذ ہے پہلے سے بھارتی فوج کی موجودگی میں اضافی دستے تائینات ہیں مبسلاتی نظام مکمل طور پر بند کیا گیا ہے آر ایس ایس کے گھنڈوں کو مقبودہ وادی میں بھیجا جا رہا ہے موڈی نے پہلے بھی گجرات میں مسلمانوں کی نسل کوشی کی وزیراعظم نے سوال کیا کہ کیا دنیا سربیہ کی طرح کا وادی میں ایک اور قتل عام خاموشی سے دیکھے گی موزیراعظم کی معاملے خصوصی براہ اطلاع فردوس عاشق آبان کا کہنا ہے کہ پانچ دہائی ارباد سلامتی کاؤنسل کا تنازع کشمیر پر اجلاس بلانا ہماری سفارتی فتح ہے روس نے بھی پاکستان کے مطالبے کی تائید کی ہے مذہب دنیا موڈی کے محضر دو دنیا ہیں وہ موڈی کے غیر قانونی اور اکثر پر اقدام کا نوٹس لے رہی ہے تنازع کشمیر پر سلامتی کاؤنسل کا اجلاس بھارت کے اس دعوے پر کاری ضرب ہے کہ کشمیر ان کا اندرونی معاملہ ہے مزید کہا ہے مرام خان کی تائیدت میں پاکستان ہر فورم پر مظلوم کشمیریوں کی وقارت کرے گا تو معاملے اطلاع فردوس عاشق آبان نے تمام تر اظہار خیال ٹوئیٹ کرتے ہوئے کیا ہے کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے مزفر آباد کے برہان وانی چوتھ میں مظاہرہ کیا گیا مظاہری نے بھارت کے خلاف شدید ناربازی کیا اور سیاہ غبار ہوا میں چھوڑے گئے آپ کو بتاتے چلیں یہ صورتحال کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کیا جا رہا ہے مزفر آباد کے برہان وانی چوتھ میں بھرپور طریقے سے مظاہرہ کیا گیا جس کے مناظر آپ اس پر ٹوئیٹی فون نیوز کی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اس مظاہرے کے دوران سیاہ غبارے ہوا میں چھوڑے گئے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ بھارت کے خلاف شدید ناربازی بھی کی گئی آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کا یوم آزادی پاکستان میں یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے اور کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کیا جا رہا ہے مزفر آباد کے برہان وانی چوتھ میں مظاہرہ کیا گیا اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے یوم سیاہ منایا جا رہا ہے ڈی جی آئی اس پی آر میجرڈن ویلاسف غپور نے بھی کشمیری عوام سے اظہار یک جہتی کے لیے اپنے دونوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ڈی پیز کو سیاہ رنگ سے بدل دیا تو آپ کو اپٹیٹ کرتے چاہے کہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے یوم سیاہ منایا جا رہا ہے ڈی جی آئی اس پی آر میجرڈن ویلاسف غپور نے بھی کشمیری عوام سے اظہار یک جہتی کیا ہے اور اسی سلسلے میں اپنے دونوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ڈی پیز کو سیاہ رنگ سے تبدیل کیا ہے تینوں سروشز کے لیے اعزازات کا اعلان کر دیا گیا پرواما واقعے کے بعد بھارت کو تمام محاضو پر شکست دینے پر صدرے مملکت عارف علوی کی جانب سے تینوں فوشز کو اعزازات سے نواز آ گیا ونگ کمانڈر نومان بی خان کو سٹارہ جرد دیا گیا ونگ کمانڈر نومان نے ابھی لندن کا مک 21 تیارہ گرایا تھا اسکوارڈر لیڈر حسن محمود صدیقی کو تمہائے جرد سے نوازا گیا حسن محمود نے دوسرا بھارتی تیارہ گرایا تھا جس کا بلبا مقبوضہ کشمیر میں گرا چشنے آزادی کے موقع پر صدر نے 8 سٹارہ بسالت 88 تمہائے بسالت بھی دیئے آئی ایس پی آر کے مطابق تینوں مسلح افواج کو 94 امتیازی اصنات 113 چیف آف آرمی سٹاف تعرفی کارڈ بھی عطا کیے گئے دینوں افواج کو 23 حلال امتیاز ملٹری 112 ستارہ امتیاز ملٹری 137 تمہائے امتیاز ملٹری تفویز کیے گئے آئی ایس پی آر کے کرنل بہمد شفیق ملک کو امتیازی سندت حطا کی گئی پاک فضائیہ نے جہاں فضاؤں میں بھارتی فوج اور حکومت کو نقصانات سے دوچار کیا وہاں برنی فوج نے بھی کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کو ناکوچنے چبوائے اور پاک بہریہ نے اپنی حدود میں دراندازی کی ہر بھارتی کوشش کو ناکام بنایا پاکستان نے ذرائع ابراک کے شوے میں بھی بھارت کو ناکامی سے دوچار کیا جس کا اعترام برطانیہ میں بین الاقوامی سٹیٹیجک انسٹیٹوٹ میں خطاب کرتے ہوئے بھارتی جنرل عطا حسین نے ان الفاظ میں کیا بھارت کی مکمل شکست ہماری طاقت کشمیریوں کا جذبہ بنتی ہے پیپلز پارٹی کے راہنماس سید خرشید احمد شاہ نے سکھر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے نوجوانوں کو آزادی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے ہمیں آئینی سیاست کرنی چاہیے ہمیں وہ للکار دکھانی چاہیے جو لیاقت علکان نے دکھائی تھی تو آپ کو اپٹیٹ کرتے چلیں کہ پیپلز پارٹی کے راہنماس سید خرشید شاہ نے سکھر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں بھارت اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا رہا مسلمان پاکستانی اپنے جہاد کے صورت میں اپنے کشمیری بھائیوں کے حقوق کے لیے لڑتے رہے آج میں لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے ہم نے ہماری لیڈر نے ہمارے لیڈر نے بھٹو نے کہا تھا کہ انترا یاد رکھنا ہزاروں سال جنگ کریں گے کشمیر کی آزادی تک جنگ کریں گے کشمیر کی آزادی تک جنگ کریں گے یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے نہ صرف ہمارا نگر ہر جگہ پہ لڑنے والے پاکستانی مسلمان آزادی کے مت والے چاہے کشمیر میں ہو چاہے فلسطین میں ہو چاہے بوچنیا میں ہو چاہے کسینیا میں ہو جہاں بھی آزادی کی جنگ لڑی جاتی ہے وہاں کے مسلمان کشمیر کے لیے بھی جنگ لڑنا جانتے ہیں اور لڑیں گے حضید آپ کو بتائیں گے برطانوی دارالعمرہ کے رکن لڑڈ نزی نے سلامتی کاؤنسل کا اجلاس بلانے کے مطالبے پر وزر اعظم عمران خان اور پاکستان کا شکریہ دا کیا کشمیری وارنٹس پریڈم کا ہیشٹاہ شیئر کرتے ہوئے لڑنٹس پریڈم کیا کہ گستشتہ پچاس سال میں یہ پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے جب کشمیریوں کا موقع سلامتی کاؤنسل کے خصوصی اجلاس میں زیرے بحث ہوگا ٹوٹرٹ پر یہ پیغام شیئر کیا گیا ہے لڑنٹس کی جانب سے بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا بریٹ پورٹ سے شرکت کرنے والے راہنماوں کا کہنا ہے کہ مظاہرے کا مقصد بھارتی جاریت کو بنکاف کرنا اور آرٹکل تین سو ستر کے خاتمے پر بھارت پر دباؤں بڑھانا ہے مزید بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز اجاز فضل سے اجاز آگاہ کیجے گا بھارت 35 اے کے ریووک کرنے کے بعد برطانیہ بھر میں بلکہ پوری دنیا میں بھارت کشمیری سرابہ اتجاج ہیں ان اتجاج سے کیا ہندوستان کے اوپر پریشر ڈیولپ ہوگا یہ ہم ان لوگوں کیا اس اتجاج سے ہندوستان کے اوپر پریشر ڈیولپ ہوگا بلکل ہوگا کیونکہ جمہوری ملکوں میں اور پاکستانی برپور مظاہرہ کرتے ہیں اور اس مظاہرے کا اثر جو ہے یہ ضرور پڑے گا ہماری کوشش یہ ہی ہے کہ جو اندوستان کی کومت ہے اس پر سپیشلی یورپ ہے ویسٹ کی ملک جو ہیں وہ اندوستان پر پریشر ڈالیں تاکہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کا حضرت جاتے ہیں ایک عام متعددہ میں یہ کیس لے جانا چاہیے اور سپورٹ کرنی چاہیے یہاں کشمیری کمیونٹی بڑی تعداد میں لنڈر میں شرکت کر رہے ہیں یہ لوگ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شرکت کرنے سے بین القوامی سطح پر مسئلہ کشمیر اوجاگر ہوتا ہے ایسٹ کیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے سابق وزر یاسم شاہد خاکان عباسی کو احتساب عدالت میں مزید چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حوالے کر دیا شاہد خاکان عباسی نے عدالت میں کہا کہ نیپ والے دورانے تفتیش دستاویزات مانگ لیتے ہیں جو سوال پوچھتے ہیں جواب دیتا ہوں میڈیا سے گفتگو میں کہا الین جی کیس نیپ کو سمجھا رہا ہوں تعلیم بالکہ کا معاملہ ہے وقت لگ رہا ہے احتشام قیانی اسی بارے میں ریپورٹ کریں گے سابق وزر یاسم شاہد خاکان عباسی کو احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی عدالت میں پیش کیا گیا نیپ پروسیکیوٹر نے شاہد خاکان عباسی کے مزید چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعدا کی پروسیکیوٹر نیپ کی استعدا پر شاہد خاکان عباسی بولے نیپ والے جتنا چاہتے ہیں اتنا ریمانٹ دے دیں شاہد خاکان عباسی نے عدالت کو بتایا کہ نیپ والے دورانے تفتیش دستاویزات مانگ لیتے ہیں اور سوالات بھی پوچھ لیتے ہیں جن کا جواب دے دیتا ہوں جج محمد بشیر نے ریمارکس دیے کہ چودہ روز کا جسمانی ریمانٹ دے رہا ہوں تفتیش مکمل کرنے کی کوشش کریں عدالت نے شاہد خاکان عباسی کا چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ دیتے ہوئے انتیس اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا پیشی کے بعد کمرہ عدالت کے باہر صحافی کے سوال پر شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ نیپ کو ابھی الین جی کیس سمجھا رہے ہیں کوشش کریں کہ ان کو سمجھ آ جائے یہ تعلیم بالغاں کا کورس ہے کوشش کر رہے ہیں تعلیم بالغاں کا کورس ہے میرا مفتی میں مجبوزہ کشمیر پر بھارتی غاصبانہ کبزے کے خلاف یوم سیاح بنایا جا رہا ہے ریلی میں ایم پی اے نواب زادہ کحرام بٹی اور دیگر سرکاری افسر شریک ہوئے ریلی میں قبائلی سیاسی امائدین سمیت سیکرو افراد نے بھی شرکت کی شرکہ نئی کشمیر بنے گا پاکستان اور ہندوستان کے خلاف نارے بازی بھی کی تو صورتحال یہ ہے کہ ملک کے تولورز میں ریلیہ نکالی جا رہی ہیں جیرا بکٹی میں بخبوزہ کشمیر پر بھارتی غاصبانہ کبزے کے خلاف یوم سیاح منایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں ریلی بھی نکالی گئی ہے اور اب کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں کراچی میں عید کی چھٹیوں کا آخری دن ہے آج ابرالود موسم شہریوں کو سمندر کنارے لے آیا ہے مکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آج سے شروع ہونے والی بارش کے بارے میں جو ہے وہ پیشگوئی کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں مکمہ موسمیات والے کیا کہتے ہیں یہ جانیں کہ پی نمائندہ سمین نواز سے سمین آگاہ کیجئے گا موسم کا حال بتانے والے کیا پیشگوئی کر رہے ہیں شہر قائد کا موسم آج کافی خوشگوار ہے اور چونکہ عید کا چوتھا روز بھی ہے تو شہریوں کے ایک بڑی تعداد آج بھی ساحل سمندر کا رخ کر رہی ہے اور موسم کے خوشگواریت سلط فندوز ہونے کے لیے فیملیز جو ہیں وہ اس وقت بڑی تعداد میں آنا شروع ہو چکی ہیں موسم کی صورتحال کیا گر ہم بات کرے تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج مونسون کے سپیل کے جو تیسرے سپیل کی بارشیں ہیں وہ شام سے شروع ہونے کا امکانات ظاہر کیے گئے ہیں اور ہلکی بارشیں ہوگی بھوندہ باندی بھی ہو سکتی ہے بہت زیادہ تیز یا زیادہ بارشیں نہیں بتائی گئی ہیں لیکن جو اس کی وجہ سے موسم ہے وہ خاصہ بہتر اور مزید ہو جائے گا اس وقت بھی موجودہ درجہ حرارت تیس ڈگری سینٹی گریڈ ہے جو زیادہ سے زیادہ بتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے جبکہ آج کم سے کم درجہ حرارت ستائیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے ہواوں کی رفتار کی اگر ہم بات کریں تو دس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے یہ ہوایں چل رہی ہیں اور اس وقت ہوا میں نبی کا تناسب اٹھتر فیصد ہے بادل ہمیں کافی زیادہ موجود نظر آ رہے ہیں اس وقت بھی کوئی بہت زیادہ سورج چمک نہیں رہا ہے چونکہ بادل موجود ہیں لہٰذا دھوپ بھی نہیں نکلی ہوئی ہے اور دھوپ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ اس بہتر موسم کو انجوائے کرنے کے لئے ساری سمین آپ نے اپڈیٹ کیا شکریہ آپ کا اور ناظرین محکمہ موسمیات کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے اسی پر بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے چیف میٹرولوجس سردار سفراز صاحب مصر بہت شکریہ آپ نے 24 نیوز کو وقت دیا یہ بتائے گا سر کہ کراچی میں کیا مونسون کا تیسرا سپیل ہو سکتا ہے جی بہت شکریہ کراچی میں زیادہ بارش کا امکان نہیں ہے مونسون سسٹم اس وقت سنٹرل انڈیا پر موجود ہے جو راجستان کی طرف بڑے گا آج رات میں اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو ایسٹن سینڈ ایتھر پارکر جس میں گمرکورٹ اور سانگرڈسٹرے اور میبو خاص کے کچھ مشرقی علاقوں میں ان میں موڈریٹ سے کچھ علاقوں میں تیز بارش بھی ہو سکتی ہے کچھ زیادہ تر میں موڈریٹ بارش ہوگی کراچی میں لائٹ رین اور گریزل ہی ہے بس اس سے زیادہ کے انکان نہیں ہے ٹھیک بہت شکریہ سر آپ نے روڈی فور نیوز کو وقت دیا مونسون کی بارش کو پانچ دن گزر چکے ہیں مگر شہر قائد سے بارش کا پانی ابھی تک نہیں نکالا جا سکا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بات کرتے ہیں زفر اللہ سومن اسے زفر بتائے گا پانی ابھی بھی جمع ہے شہری پریشان ہے کیا صورتحال ہے مونسون کے دوسرے سپیل کو پانچ دن گزر گئے مگر کراچی میں تحال جو ہے مختلف علاقوں میں سڑکوں پہ پانی جمع ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں تحال پانی جمع ہے میں اس وقت موجود ہوں قیمہ آباد پل پہ یہاں پر اگر میرا کے مہمین آپ کو دکھا سکے تو یہ مین چورنگی قیمہ آباد کی جہاں سے یہ راستہ ڈیفینس ویو اس کے بعد کورنگی انڈرسٹری ایریا بلوچ پل کو جاتا ہے مگر وہاں پر جو ہے مین چھا رہا ہے یہ یہاں پر پانی جمع ہے لوگوں کو بہت مشکات کا سامنا ہے پانچ دن گزر گئے مگر شہری حکومت کو تحال کوئی ہوش نہیں آیا کہ جو پانی کھڑا ہے اس کو نکلا جائے جو لوگ فچے ہوئے ہیں جو لوگ مشکات کا سامنا ہو رہا ہے ان کو مشکات سے بچایا جائے تاہم یہ عید کے دن بھی ہے عید کی چھٹیاں بھی چل لی ہیں لوگوں کے بڑی جو رشے وہ شہر کا رکھ کر رہی ہے مختلف جو پارک اور گھومنے کی جگہ ہے وہاں جا رہے ہیں مگر پانی سے گزر کے جا رہے ہیں تو کسی کا کپڑے خراب ہو رہے ہیں تو کسی کی جو بائی کے وہ پانی میں رک جاتی ہے جس سے شہریوں کو بہت مشکات کا سامنا ہے جب ہم نے شہریوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہری حکومت کو ہوش جائے اور جو پانی کھڑا ہے اس کو جلس سے جلس نکال کے ہمیں مزید مشکات سے بچایا جا سکتے ہیں شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا پاکستان انڈر 15 بیس بول تو ٹیم جو ہے اس کو روانہ کر دیا گیا اور امید جہی کی جا رہی ہے کہ ٹیم اچھا پر فارم کرے گی پاکستان انڈر 15 بیس بول تیرہ رکھنی ٹیم ہے جو کہ لاہور سے چین روانہ ہو چکی ہے اور پاکستان انڈر 15 ٹیم جو ہے ٹیم میں ایشین بیس بول چیمپنشپ میں حصہ لے گی دیگر ٹیموں کا مقابلہ ہوگا بھارت کے اپنے ہی کشمیر کے معاملے پر بھارت کے خلاف ہو گئے کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کرنے کے بھارت اقدام کے خلاف بھارت ہی آواز اٹھانے میں پیش پیش ہیں یونسکو کے سربراہ عشوک سوائن نے اپنی ہی حکومت کو آئینہ دکھا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے پروفیسر عشوک نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہ بھارتی وزیراعظم اور وزیر داخلہ عمید شاہ کو براہ راست مقاتب کرتے ہوئے خوب ببتیاں دیکھیں گئی ہیں اور پروفیسر عشوک نے لکھا ہے کہ شکریہ عمودی اور عمید تم دونوں کی وجہ سے مسئلہ کشمیر جو پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ معاملہ تھا اب آرمی مسئلہ بن چکا ہے